دوستو ایک وقت میں ایسا لگ رہا تھا کہ اس میک کو کولکاتا آسانی سے جیت جائے کیلئے کہ راجستان روال کی ٹیم نے کولکاتا کے موز سے جیت چھین لی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سبھی لوگوں کو کولکاتا کے ہار کے سیچے سب سے بڑی وجہ بتانے جا رہے ہیں تو دوستو آپ سبھی لوگوں کو بتا دے کہ اس میک میں کولکاتا نے پہلے بل باجی کی تھی اور بیس اوار میں چھے ویڈیو کے نقصان پر دوستو تیس رنوں کا وشال سکور کھڑا کیا تھا جس میں دوستو اپنر بل باجی سنیل نرائن نے اپنی کریئر کا پہلا شتگڑا اور مادرے چھپن گینوں میں انہوں نے ایک سو نو رنوں کی توفانی پاری کھیلی تھی اپنے ایک سو نو رنوں کی پاری میں انہوں نے تیرہ چوکے اور چھے چھکے جڑے تھے وہیں دوستو آپ کو بتا دی کہ لچ کا پیچھا کرنے اتری راجستان روائل کی ٹیم نے بیس اوار میں آٹھ بکٹ کے نقصان پر دوستو چوبیس رن بنا کر اس میچ کو جیت لیا جس میں دوستو جو سبھٹلا راکھری تک ناباد رہے اور انہوں نے مکارٹھ گینوں میں تابلتوڑ ایک کو ساتھ رن بنا کر اپنی ٹیم کو میچ جتا دیا دوستو آپ کو بتا دی کہ آخری کے چار اوار میں راجستان روائل کی ٹیم کو چھاندے رنوں کی جرورت تھی جس میں کولکاتا کے گینبادیوں نے کافی نراشہ جنہ کو پردشن کیا اور کےکیار کی تیج گینبادی ایسی رہی جس کی وجہ سے کےکیار کی ٹیم اس میں میچ کو ہار گئی جیہاں دوستو کولکاتا نائٹ اڈس کے سبھی تیج گینبادیوں کی راجستان روائل کے بلے باجوں نے خوب دھنائی کی شروعات سے لے کر آخری کے چار اوار میں کےکیار کے ہار کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ان کی تیج گینبادی کا لچر پردشن رہا جیہاں دوستو آپ کو بتا دی کہ جس میں میچل اسٹارک نے چار اوار میں پچاس رن خرچ کر دیا اور کوئی بھی وکٹ نہیں لیے اس کے علاوہ دوستو ویبھاؤ اروڑا نے بھی اپنے تین اوار میں پندرہ کی ایک آنوی سے پیتالیس رن لٹا دیے جبکہ دوستو ہرشت سرانہ نے دو وکٹ جرور لیے لیکن چار اوار میں وہ بھی پیتالیس رن ہی دے پائے اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتا دے کہ آنڈرے دسل صرف ایک ہی اوار ڈالنے آئے تھے جس میں بھی ان کو سترہ رن پڑ گئے تو دوستو کولکاتا نائک تیڑس کے اگر تیج گینبادی اچھی گینبادی کرتے باؤنسر اور یارکر گیندوں کا پریوب کرتے تو کیکیار کے گینبادیوں پہ کم رن بنتے اور کیکیار کی ٹیم اس میں میچ کو جیتے سکتی تھی دوستو آپ ہمیں کمنٹ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیکیار کی ٹیم سے کہاں پہ گلتی ہوئی دوستو اپنی رائے ہمیں نیچے جرور دیں